رام کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیش کا ہیرو کہا ہے رام کے چریت پر اگر یہ دیش چلنے لگے تو یہاں تو شانتی ہو جائے آپ کو بھی آپ پر تو الزام لگاتے ہیں آپ کے نیتا بھرکاؤ بھاشن دیتے رہتے ہیں کسی مائی کی مجال ہے کسی کے باپ کی مجال ہے اس میں چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے انڈیا کے دوارہ کیا لگتا آپ کو اس چار سو پار میں آپ خود کو کہا رہا ہے سڈین تکاری زیادہ ہو رام بلاس پازبان جی سے کبھی نہیں پوچھا کہ پازبان جی ایک آدمی جیت کے آپ کیا کر لی جائے گا یہ لال قلعہ پر بیٹھنے والے بادشاہوں کی نسل کو غلام بنانے کے لیے اس قسم بہت اتنا لوگ پیدا کر رہے ہیں بتائیے یہاں کا کچنگنج کا اسطحان یہ مدہ کیا ہے کیونکہ یہ کچنگنج سیٹ جو ہے پورے دیش بھر کا جو ہے ایک ہار سیٹ مانا جا رہا ہے کس مدے پر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں اور کس مدے پر لوگوں سے بوٹ مانگ رہے ہیں ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی درد بیچارہ پریشاہ ہے کہ کہاں سے اٹھے چونکہ سوشیتوں کو پیریتوں کو اور بنچت مسلمانوں کو ان کے عدیقار کے لیے پرتی جاگروپ کر رہا ہوں تو وہ ساری سامنت واری سکتیاں وہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے اسی وئے سے یہ اولول جھلول الزام ہم پر لگاتے ہیں کسی مائے کے لال میں یہ دم نہیں ہے میری ساماجک زندگی چالیس سال کی ہے میرا راجنی تک سفر پچیس سال کا ہے کوئی مائے کالال ہم پر الزام نہیں لگا سکتا میرا بسواس ہی ہے اس انسار کا عصور ہی صرف یک نہیں ہے سارے انسان ایک مہباب کے سنتان ہیں دھرم لوگوں کا الگ الگ بیچار ہو سکتا ہے لیکن خونت سبھی کا ایک ہے رام کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیش کا ہیرو کہا ہے رام کے چریت پر اگر یہ دیش چلنے لگے تو یہاں تو شانتی ہو جائے گی لیکن موں میں رام رام بغل میں چھوڑی وہی والی کہانی ہے جس سے اس دیش کا اپنا نحسان ہو رہا ہے دیش میں چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے انڈیا کے دوارہ کیا لگتا آپ کو اس چار سو پار میں آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں وہ منگری لال کا سپنا ہے کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چلے گی دھارمی کنمات کی جو راجنیتی مودی نے کی ہے اب دیش کا یوہ سمجھ رہا ہے کہ دھرم آیا ہے لوگوں کو پارن کرنے کے لیے دھرم لڑانے کے لیے نہیں آیا ہے نفرت کے لیے نہیں آیا ہے اور مودی نے جو نفرت کا ماحول پیدا کیا ہے اس سے سماجک دوریاں بڑی ہیں دیش کا نقصان ہوا ہے یوہوں کو روجگار چاہیے کسانوں کو فصل کی قیمت چاہیے بیماروں کو دھوا چاہیے بچوں کو پڑھائی چاہیے یہ بنیادی مسائل سے مودی کو سو دور ہو گیا ہے مودی ساسک کم ہے پنڈیت اور مندیر اور منجیت کے نام پر جھگرہ پہلانے والا سجین تکاری زیادہ ہو گیا ہے آپ پر تو الزام لگاتے ہیں آپ کے نیتا بھرکاؤ بھاشن دیتے رہتے ہیں کسی مائی کی مجال ہے کسی کے باپ کی مجال ہے بچہ دے کونسا بھرکاؤ مجال بیان دیا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آکھ میں اگر کانٹا چوہا میں ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہوں میری آکھ پھٹ رہی ہے کان ہمارا نہیں ہے کیا ناکھ ہماری نہیں ہے کیا ارے چونکہ جو زخمی ہے اس کے لئے ہم چلہ رہے ہیں پورے دیس میں سب سے جو پیریت ہے وہ مسلم ہے میں نہیں کہتا ہوں سرکاری آگرے کہتے ہیں بیار میں دو کروڑ اکتیس لاکھ مسلمان ہیں مسلمانوں کی نوکری کے حصداری تین لاکر سٹھ جار ہوتی ہے وہاں صرف ایک لاکھ تین تر جار نوکری دیا آپ نے یہ بیمانیہ ظلم نہیں ہوا ہے یہی آئینہ دکھانے سے ان کو چھٹ پٹا ہٹ ہوتی ہے لے کر کیا کر دیں گے لوگ آپ پر یہ بھی انڈیا گٹھ بندن کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ایک سیٹ سے کیا ہو جائے گا آپ کے محلے میں کسی آدمی کے درمیان دو آدمی کے درمیان میں دشمنی ہو کسی کے چار بیٹے ہو جائیں اور کسی کا ایک بیٹا ہو تو بولے گا دشمن کے اگر چار بیٹے میرا ایک بیٹا گلہ دبا دوگے کیا اس کا نہیں بلکہ کہو گے کہ میرا بیٹا سیچینک طور پر شارینک طور پر کتنا دوست ہو کہ وہ چار کا مقابلہ کر لے آپ یہ نہیں دیکھتے یہ ایک شیر جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ہوں شور جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ہوں شور جاتے ہیں رام بیلاس پازبان جی سے کبھی نہیں پوچھا کہ پازبان جی ایک آدمی جیت کے آپ کیا کر لی جائے گا یہ لال قلعہ پر بیٹنے والے بادشاہوں کی نسل کو غلام بنانے کے لئے اس قسم بفتنا لوگ پیدا کر رہے ہیں یہ کرو نیک سے کیا دیش کا جو راجنیتک ڈھاچہ ہے جو سمیدھانک ڈھاچہ ہے اس میں ایک کی بھی گنجائش ہے جب اس میں گنجائش ہے تو دوسرے کے باپ کی پھٹتی کیوں ہے آکتر صاحب یہ بتائیے یہاں کا کچنگنج کا اسثان یہ مدہ کیا ہے چونکہ یہ کچنگنج سیٹ جو ہے پورے دیش بھر کا جو ہے ایک ہوت سیٹ مانا جا رہا ہے کس مدے پر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں اور کس مدے پر لوگوں سے بوٹ مانگ رہے ہیں ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی درد بیچارہ پریشاہ ہے کہ کہاں سے اٹھے کون سے مدے کہوں گا اب ادھر دیکھ رہے ہیں سرگہ ہے ٹھیک اسکول کی حالت کیا ہے ہسپیٹل کتنا خراب ہے سہلاب سے لوگ کے کٹے ہوئے گھر ہیں آج تک ان کو پیسہ نہیں ملا پلائن مجدوروں کا علاقہ ہے ماں مرتی ہے اور جوان بیٹا پنجاب کے کھتوں میں روتا ہے ہر مہنے میں گریوی لاشیں ہمارے ہاں آتی ہیں فصلوں کی قیمت نہیں مل باتی تو مدے ہی مدے ہیں سیمان چل کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے دھارہ تین سو اکتر لاغو کرو سیمان چل کو اسپیسل پیکیج دو پورنیا کو اپراج دھانی بناو پورنیا میں ہائی کورٹ کا بینج دو ہمارے ساتھ جو نائنصافی کیے ہو اس نائنصافی کے بلدے میں ہم کو انصاف دو ہم یہ ملائی ہے ہمارے دو تو چلیئے کہ اکتر صاحب ہمارے ساتھ میں تھے اور انہوں نے بتائی کہ یہاں کی کیا سمسی آئے ہیں اور کس مدے پر چناؤں لڑ رہے ہیں باقی آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے شپڑیا